بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کا واقعہ ہے حضرت دانیال کا قبر میں تسبیح پڑھنے کا دوستو آپ لوگ واقعہ کو آخر تک سنیں اور بتائیں کہ اس واقعے کے بارے میں کون کون پہلے سے جانتا تھا اور کمنٹ میں بتائیں واقعہ آپ کو کیسا لگا دوستو حضرت دانیال علیہ السلام اپنی قبر میں تسبیح پڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن رحمت اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو قبر سے آواز سنائی دی کے دانیال علیہ السلام قبر کے اندر اللہ کی تسبیح و تقدیس میں یہ الفاظ ادا فرما رہے بحان من تعزز بالعزہ وقہر العباد بالموت ترجمہ پاک ہے وہ ذات جو نصف جو صفت غلبے کے ساتھ غالب ہے اور جس نے بندوں کو موت کے ذریعے مقہور و مغلوب کیا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ الفاظ تسبیح سن کر آگے بڑھے آگے چلے تو ندائے غیبی سنائی دی کے ان اللذی تعزز بالعزہ وقہر العباد بالموت من قا لہن استغفرت له الاسماوط والارد ومن فیہن ترجمہ میں ہی وہ ذات ہوں کہ جو صفت غلبے کے ساتھ غالب ہے اور موت کے ذریعے بندوں کو مقہور کیا ہے جو شخص مذکورہ الفاظ تسبیح پڑے گا آسمان و زمین اور ان کے تمام باسندے اس کے لئے دعائے مغفرت کریں گے طرف مبعوث ایک پیغمبر غفوان شباب میں جنگی قیدی کی حیثیت سے بابل گئے جہاں آپ کو شاہی خدمات پر معمور کیا گیا فقیر المثال ذہانیت و قابلیت کی بنا پر رفتہ رفتہ بلند ترین منصب پر پہنچے بادشاہ بیلیزر کے دور میں دیوار پر جو پیشن گوہی نوشی دیوار لکھی گئی تھی اس کا ترجمہ آپ نے کیا اور بتائے کہ اس کی حکومت تباہ و برباد ہو جائے گی آپ کی کامیابی سے باز درباری حسد کرنے لگے اور انہوں نے بادشاہ وقت کو آپ سے بدزن کر کے آپ کو تبدیلی مذہب کا حکم دلوایا حضرت دانیال نے انکار کیا تو آپ کو سیروں کے پنجروں میں پھیک دیا گیا مگر خدا کی قدرت سے سیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا آپ فارس کے بادشاہ شائرس عظم کے اہم اثر تھے دوستو واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سسکرائی ویڈیو کو لائک سیر کر لیں موسیقی